بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مہدنی فیہ لسالح العامال وقزلی فیہ الحوائج والآمال یا من يحتاج الى التفسیر والسوال یا عالمان بما فی صدور العالمین صلح علی محمد وعالی الطاہرین خدا یا آج کے دن مجھے نیک عامال کی طرف ہدایت فرما آج کے دن میری تمام حاجتوں اور عارضوں کو پورا کر دے اے وہ خدا جو کسی توضیح تشریح اور سوال کا محتاج نہیں اے وہ معبود جو سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے محمد وعالی محمد پر سلوات بھیج اللہم صلح علی محمد وعالی محمد ستریمی ماہ مبارک رمضان اور آج کی دعا سب سے پہلا مطالبہ خدا کی بارگاہ میں پالنے والے آج کے دن نیک عامال بہترین عمل کی طرف میری ہدایت کر بہترین عمل کیا ہے عمل صالح کیا ہے اچھا عمل کون سا عمل ہے پیغمبر اسلام سے ملائکانات نے سوال کیا یا رسول اللہ ماہ افضل العامال فی هذا الشہر یا رسول اللہ اس ماہ ورہ کے رمضان میں سب سے بہترین عمل کون سا عمل ہے فقالا یا اب الحسن پیغمبر اسلام کہتے ہیں اے علی افضل العامال فی هذا الشہر الورع من محارم اللہ اے علی اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان ور اختیار کرے تقوی اختیار کرے حرام خدا سے بچنے کی کوشش کرے بہترین کام افضل عامال صالح عمل ماہ مبارک رمضان میں ورع تقوی کیا ایک درجہ ہوتا ہے ور واؤ رے عین ورع تقوی کا ایک درجہ اس ورع کے بھی علماء نے اقسام بیان کیے ہیں تین قسمیں ورع کی ہیں پہلا ورع ورع صالحین یعنی جہاں انسان حرام چیزوں سے برحیز کرتا ہے کوئی بھی ایسا کام انجام نہیں دیتا جو شریعت میں حرام ہو جس سے خدا ناراض ہوتا ہو اس کو ورع صالحین کہا جاتا ہے ورع کا دوسرا درجہ ورع صدقین یہ صالحین سے اوپر والا درجہ ہے یعنی انسان صرف حرام چیزوں سے پرحیز نہیں کرتا بلکہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ مشکوک چیزوں سے بھی پرحیز کرے والا عمیر الممنین نے اپنے صحابی عثمان ابن حنیف سے خطاب کر کے کہا تھا وَمَشْتَبَحَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَلْفِظُ عثمان ابن حنیف جو چیز تمہارے سامنے مشکوک ہے خبردار ہاتھ نہ لگانا اسے چھوڑ دینا الگ کر دینا صدقین کا ورعہ وہ ہے کہ انسان مشکوک چیزوں سے بھی پرحیز کرتا ہے آخری درجہ ورعہ کا اور بہترین درجہ ورعہ مقربین یہاں انسان صرف حرام چیزوں سے پرحیز نہیں کرتا مشکوکات سے خود کو نہیں بچاتا ہے بلکہ فکر حرام سے بھی پرحیز کرتا ہے فکر حرام سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے اپنے ذہن اپنے خیال میں حرام چیز کی فکر بھی نہیں آنے دیتا اس کا اثر کیا ہوتا ہے فکر حرام سے بچنے کا اثر کیا ہوتا ہے فکر حرام انسان کو کہاں لے جاتی ہے ایک مثال علمہ نے بیان کی ہے فکر حرام انسان فکر حرام کا انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے فرض کیجئے ایک کمرہ ہے جس میں چاروں طرف آئینہ بندی ہے شیشے کا کام ہوا ہے ایک انسان اس کمرے میں ایک چھوٹے سے کمرے میں جہاں خوبصورت آئینے لگے ہوئے آئینہ بندی ہے آگ روشن کرتا ہے آگ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ شیشے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن ایک مرتبہ آگ نہیں روشن کرتا ہے بلکہ کسی چیز میں آگ جلاتا ہے جس سے دھوان اٹھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے دھوان اٹھتا ہے اس دھوئے کا اثر شیشے پر کیا ہوتا ہے آپ ایک صاف سترہ رومال لیں سفید کپڑا لیں شیشے پر پہنچنا آئینے پر پھیرنا شروع کریں تو ایک کالی پرت آئینے اور شیشے کے اوپر واضح طور پر آپ کو نظر آ جائے گی فکرِ گناہ وہی اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پر جو دھوئے کا آئینے اور شیشے کے اوپر ہوتا ہے جس طرح دھوان آئینے کو میلہ کر دیتا ہے اسی طرح فکرِ گناہ انسان کے قلب کو سیاہ کر دیتی ہے لہذا ورع مقربین یہاں فکرِ گناہ سے بھی پرہیز ہو فکرِ حرام سے بھی انسان پرہیز کرے ماہِ مبارکِ رمضان میں بہترین عمل یہ عمل ہے اور جب انسان اس طرح سے عمل انجام دیتا ہے تب اس کی سانس تصویح اس کی نیند عبادت اس کا عمل مقبول اور اس کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں تب بندائی کہنے کا حق رکھتا ہے دوسرا جملہ مری حاجتوں کو پورا کر دے میری عارضوں کو پورا کر دے انسان حاجتوں اور عارضوں کو پورا کرنے کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے پہلی چیز ہے توبہ استغفار خدا کی بارگاہ میں گڑ گنانا مناجات کرنا دوسری چیز ہے انقطاعِ اللہ توبہ کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان ذات خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کی ذات میں رنگِ خدای نظر آنے لگتا ہے خدا کے علاوہ اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا جب انسان اس منزل پر پہنچتا ہے تو اس کی عارضوںیں پوری ہو جاتی ہیں اس کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں ایک ستر سال کا بن اسرائیل کا بتپرست ستر سال تک یا سنم یا سنم کہتا رہا لیکن ایک دن آیا خدا کی بارگاہ میں اس نے آواز دی یا سمد ادھر سے دو مرتبہ آواز آئی لبیک لبیک ملکوتِ آلہ میں ہے جان ہے فرشتِ پریشان ہے خدایا ستر سال تک بتوں کی پوجہ کرنے والا اس نے ایک مرتبہ تجھے آواز دی تو نے دو مرتبہ اس کی آواز پر لبیک کہا آوازِ قدرت آئی میرے فرشتوں آج اس نے سب سے رشتہ توڑا ہے توبہ کی ہے انقطاع اللہ کے مرحلے مایا ہے آج اس نے سب سے رشتہ توڑ کر مجھ سے ناتا جولا ہے پس اگر میں اس کی ضرورتوں کو میں اس کی حاجتوں کو پورا نہیں کروں گا تو پھر کون اس کی حاجتوں کو پورا کرے گا خدایا آج کے دن ہماری حاجتوں کو ہماری آرزوں کو پورا کر دے اے وہ خدا جو کسی تشریح کا محتاج نہیں جو کسی تفسیر جس کو ضرورت نہیں جس کو کسی سوال کی ضرورت نہیں تو ہمارے دلوں کی رازوں سے واقف ہے تو اسرار نحفتہ سے باخبر ہے تو وہ جانتا ہے جو کچھ ہمارے دل میں گزر رہی ہے تو ان کو بھی عطا کرتا ہے جو تسے نہیں مانگتے تو ان کو بھی عطا کرتا ہے جو تسے مانگتے ہیں پارالہ آج کے دن محمد علی محمد پر سلوات بھیج اللہم صلی علی محمد وآل